یہ کوئی پیری مریدی استادی شگردی دوستی یاری کی بات نہیں ہے یہ رشتے نبھانے کی بات ہے سبحان اللہ تھوڑا سا محول بنائیں میں چاہتا ہوں جاگ لگے آپ کو اور تھوڑا سا وجد میں آئیں سبحان اللہ بھئی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی مظلوم ہیں انہیں پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے جو غفلت کا موقع بل سکتا ہے اس کو جاگ لگوانے سے بدلیں اور جب بھی کوئی موقع آئے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہونا چاہے موقع نہ ہو تو بھی آپ کے لوگوں میں اللہ کا نام ہو سبحان اللہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس فکر کی جو گہرائی ہے جس نے اس پورے واقع کربلا کو اجاگر کیا سبحان اللہ یہ نہیں کہ شہدتے سے پہلے نہیں ہوئی اللہ امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو آج بھی والی مدینہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی ظاہر ہے نبی کا شہر ہے سبحان اللہ جسے چاہے مدینہ والے آقا کسی قیادت کا حسن اطاع کر دیں سبحان اللہ فرمایا فتح خیبر کے لئے جھنڈا ایک خاص ہاتھ میں دینا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ جو فتح مبین بن کر آئے گا سبحان اللہ تمنہ تو سبی کی تھی خود مدینہ کے تاہیدار سے بڑھ کر کون شجاہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ لیکن جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ نے مولا علی کو طلب کیا تو کہا گیا آنکھیں خراب ہیں فرمایا آج ہی تو آنکھوں کو ٹھیک کرنے کا وقت آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تقویل نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری ساتھی جن ساتھی جان ساتھی جان آج میں اسی فکر کی بنیاد پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ اپنی ناپاک زبانوں سے علی علی کہنے والوں تم علی کے کچھ نہیں لگتے اللہ اللہ اکبر علی صرف نبی کا لگتا ہے سبحان اللہ اللہ اور جو بھی نبی کا لگتا ہے وہ علی کا لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آج کی اس تقریب میں میں آپ کو کسی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ اس لیے سنبھل کر بیٹھئے اور قوم کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیے سبحان اللہ نبی علی کے اور علی نبی کے سبحان اللہ ظاہر ہے علی کے پوتی کا نام سبحان اگر ابو بکر ہے سبحان اللہ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ کہ نبی کا ہر رشتہ علی کو کتنا عزیز ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم جو نبی کے ماننے والے ہیں علی کے ماننے والے ہیں ہمارے نزدیک نبی سے رشتے کا تقدس کیا ہے علی سے رشتے کا تقدس کیا ہے علی کے ماننے کا تقدس کیا ہے علی کی قیادت کو جاری و ساری رکھنے کا تقدس کیا ہے اور اس کی عادت تو امامت کے لیے جس فکر پر میرا اور تیرا حسین نیدے کی انی پہ چڑھا اللہ وقت سبحان اللہ اسی فقر نے حسین کو اور فقر حسین کو زندہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک مرتبہ بہت انشی آواز میں دروشی پڑھیں نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اب اگر میرے اور آپ کے نبی یہ فرماتے ہیں جن کا مولا میں نبی ہوں ان کا مولا میرا ویر علی ہے سبحان اللہ اس بات کو پیارے ابو بکر نے بھی تسلیم کیا پیارے عمر نے بھی تسلیم کیا سبحان اللہ بات بچوں سے چلی اللہ اکبر امیر مومنین تک پہنچی سبحان اللہ ابا حضور آج حسنین نے مجھے کہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے بابا بھی سبحان اللہ ہمارے غلام ہیں سبحان اللہ فہمیں جاؤ لکھوا کر لے آؤ سبحان اللہ تاکہ قیامت کے میدان میں یہ سند کے طور پر سبحان اللہ ہم غلام غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں سبحان اللہ اس لیے علی کی قیادت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے حسین کی شہادت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے اور اسی بنیاد پر آج جو کرنٹ میں تمہاری رگوں میں دورتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اسی کی بنیاد پر کل میں تمہیں نامو سے رسالت کے تحفظ کا لمبردار بنانا چاہتا ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم عظمتِ رسول کے ہم عظمتِ رسول کے ہم چادرِ بطول کے ہم چادرِ بطول کے ہاں دوستو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس گھرانے کے پردے کا یہ عالم ہے توجہ نہیں ہے آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ ملکم آپ بھی ربی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے ہم سے یہ نہیں ہو سکتا جس گھرانے کے پردے کا احترام ملک الموت کو بھی ہے سیدہ تشریف فرمائے آواز آتی ہے ایسائل واپس چلے جاؤ توجہ میرے دل رکھیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں ایسائل واپس چلے جاؤ میرے اببا حضور کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتے ہیں میں نے آپ کو اپنی ذات کے لئے تیار نہیں کیا پھر دستک ہوتے ہیں پھر دستک ہوتے ہیں پھر دستک ہوتے ہیں پھر دستک ہوتے ہیں پھر دستک ہوتے ہیں